نوشکار میں ہوں سوکردی روائے چیٹر جی اور بول سکائی میں آپ سبھی کا سواگت ہے شریر کو ہلدی اور فٹ بنا رکھنے کے لیے پوشک تتو کی ماترہ پریابت ہونا بہت ضروری ہے شریر میں پوشک تتو کی کمی کے کارنے کئی گمبیر بیمانیوں کا خطرہ رہتا ہے ہڈیوں کو مضبوط اور سوست بنا رکھنے کے لیے کیلشم کی اچھت اور سندولت ماترہ ضروری ہے شریر میں کیلشم کی کمی کے کارن ہڈیوں کی کمزوری آسٹیو پروسس جیسی گمبیر بیماریوں کا خطرہ بڑھتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کیلشم کی عدیتہ ہونے سے بھی آپ کو کئی پریشانیوں کا خطرہ رہتا ہے شریر میں کیلشم کی ماترہ بڑھنے کے ستی کو ہائپر کیلسیمیا کہتے ہیں کیلشم یکت فوڈ کا زیادہ سیون یا کیلشم سپلیمنٹس کا زیادہ سیون کرنے کی وجہ سے شریر میں کیلشم کی ماترہ بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو ماں سپیشوں میں درد کمزوری سمیت کئی گمبیر پریشانیاں ہو سکتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ بار بار پیشاب لگنے کی سمسیہ بھی شریر میں کیلشم کی عدیتہ کا سنکیت ہے پیسے تو بار بار پیشاب آنے کی سمسیہ کئی دوسرے کارنوں سے ہوتی ہے لیکن اگر یہ سمسیہ لمبے وقت تک بنی رہے تو اسے نظراندانس نہیں کر سکتے پریاب تماترہ میں پانی پینے کے بعد بھی اگر آپ کو بار بار پیاس لگے تو اسے کیلشم کی عدیتہ کا لکشن مانا گیا ہے اگر آپ کو یہ لکشن لمبے وقت سے دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر کی سلاح لے اور علاج کر آئے ویسے تو پاچن تندر سے جوڑی پریشانی ہونے پر آپ کو الٹی اور مدلی کی سمسیہ ہوتی ہی ہے لیکن اگر آپ کو یہ سمسیہ لمبے وقت سے بنی ہوئی ہے تو اسے نظرانداز نہ کریں یسے شریر میں کیلشم کی عدیتہ کا سنکیت مانا جاتا ہے ہڈیوں کو مضبوط اور ہیلدی بنایا رکھنے کے لیے کیلشم کی پریابت ماترہ ہونی ضروری ہے لیکن شریر میں کیلشم کی عدیتہ ہونے پر آپ کو ہڈیوں میں لگاتار درد کی سمسیہ ہوتی ہے وہیں ماسپیشوں کو سوست بنایا رکھنے کے لیے کیلشم کی اچھت ماترہ ضروری ہے شریف میں کیلشن کی ماترہ بڑھنے پر آپ کو ماں سپیشوں میں درد ایٹن اور کمزوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پلحالا سب ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں